اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سروبہ ہیر اب ہماری ایسیسٹی کی کلاس ہے سو ایسیسٹی میں پہلے ہم اپنا پریویس ہومورگ ٹیلی کر لیتے ہیں اس کے بعد کوپی میں فل ان دا بلینکز کریں گے سو پہلے ہومورگ ٹیلی کر لیتے ہیں اپن یور بک سو کلاس اپن یور سمارٹ سوشل سٹیڈیز بک سوشل سٹیڈی کی بک اپن کریں سب سے پہلے اپنا ہومورگ ٹیلی کر لیتے ہیں اس کے بعد کوپی ورک سٹارٹ کریں گے اوکی سو اپن یور بک آپ لوگ کو میں نے لازٹ ہومورگ یہ دیا تھا آپ لوگوں نے ونٹر اینڈ سمر کلوتز کو الگ الگ کرنا تھا اگر کر لیا ہے تو آپ لوگ میچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں سے جو ہم ونٹر میں بھی یوز کرتے ہیں اور سمر میں بھی یوز کرتے ہیں دو سمر کلوتز پہلے دیکھ رہتے ہیں شرٹ ٹی شرٹ ٹراؤزر شارٹ کیپ ونٹر گلوز فراغ سکارف رومپرز سویٹر شال جیکٹ ہڈی ساکس بوبل ہیٹ ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم سمر میں بھی یوز کرتے ہیں جیسے ہم سکارف سمر میں بھی پہنتے ہیں فراغ سمر میں بھی پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ہوم ورک ٹیلی آپ کوپی اپن کریں کوپی ورک سٹارٹ کرتے ہیں سو کلاس اب آپ لوگ سوشل سٹیڈیز کی کوپی اپن کریں سٹیشن ری چک کرتے ہیں اور پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں گلو کلر پینسل ایریزر شاپنر اینڈ سکیل سٹیشن ری اپنے ساتھ لے کر بیٹھے آپ لوگ اب اپنی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ورکنگ ہماری یہ تھی کلاس چپٹر ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا کوشن آنسل ہم نے کیے تھے ٹھیک ہے کوشن نمبر ون کوشن نمبر ٹو ہم نے کیا تھا اب ہم نیکس پیج ریڈی کرتے ہیں فلن دو بلانگ سکے لیے بلو کلر اینڈ سکیل لے کر یہاں پر لائنڈ رو کریں فلن دو بلانگ سکے لیے سو کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سٹریٹ ایسی لائن ڈرو کریں گے بلو کلر سے اب اپنے ہینڈ میں آپ لوگ پینسل لیں اور یہاں پر ڈیٹ رائٹ کریں آج کی 28 7 2020 ٹیوزڈی سی ڈیو اوکے یہ ہے ہمارا سی ڈیو سو فل ان دے بلانکس ہم کریں گے تو بلو کلر لیں اپنے ہینڈ میں یہاں سے ون فنگر گیپ دیکھا یہاں لکھیں فل ان دے بلانکس بلو کلر لیں اور لکھیں فل in the بلانکس اوکے پھر ان دے بلانکس لکھنے کے بعد بلو کلر سے یہاں لکھ دیں ون اب پینسل لیں اپنے ہینڈ میں اور فرسٹ بلانک ہم لکھتے ہیں فینسی ون ون فنگر گیپ دیتے رہیں گے ٹھیک ہے فینسی کلاث ون ون اب یہاں پر آپ لوگوں نے جگہ نہیں یہاں پر تو میں نیکس نائم ہی جاؤں گی ون ایٹ ایٹ کے بعد بلانک ہے ٹھیک ہے تو بلو کلر لیں اور یہاں پر بلانک رائٹ کریں ٹھیک ہے تو فینسی کلاث کب پہنے جاتے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں فینسی کلاث are born at فینسی کلاث کہاں پہنے جاتے ہیں فنکشنز میں فنکشنز میں پارٹیز میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھیں گے فنکشنز F-U-N C-T-I-O-N-S فنکشنز فلو سٹا اب دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی لائن اور ڈرو کر دیتے ہیں بلو کلر ہی اپنے ہینڈ ملے اور یہاں لکھ دیں نمبر ٹو نمبر ٹو بلانک ہے کلاث C-L-O-T-H-E-S کلاث من فنگر گاب دیں گے پروٹیکٹ us from اب یہاں اتنی سپیس رہی ہے تو میں نیکس لائن میں جاؤں گے اور نیکس لائن میں بلانک اپنی لکھوں گے ٹھیک ہے کلاث پروٹیکٹ us from کلاث ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہماری پازت کرتے ہیں ہمیں محفوظ رکھتے ہیں کس چیز سے کولڈ سے ہمارے پاس بک میں کولڈ لکھا تھا that's why ہم یہاں کولڈ لکھیں گے اب بلو کلر لیں اپنے ہینڈ میں اور یہاں لکھیں نمبر تری اب پینسل لیں لکھیں in پاکستان پوپل ویر 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 اب دو بلینکس ہے اس میں چکے تو بلو کلر سے سب پہلے ایک بلینک ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس کے باد لکھتے ہیں اے اینڈ ڈی اینڈ اب نیکسٹ بلینک اپنی ڈراؤ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ بلینک ڈراؤ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہیں in پاکستان پوپل ویر ڈیش اینڈ ڈیش میں اس پاکستان میں لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں شلوار اور کمیز ٹھیک ہے زیادہ یہی ویر کیا جاتے ہیں تو ہم بلینک پہ یہی لکھیں گے کمیز اور شلوار تو یہاں بلینک پہ لکھ لیتے ہیں شلوار اور کمیز فل سٹاپ اکے نمبر فور بلینک لکھتے ہیں نمبر فور ہے آئی لائک لائک کے بعد آئے گی بلینک سیزن آپ کو کون سا سیزن پسند ہے کلاس آپ لوگوں کو جون سا سیزن پسند ہے آپ اسی کا نیم رائٹ کریں گے آئی لائک ونٹر سیزن یا آئی لائک سمر سیزن تو مجھے تو ونٹر سیزن پسند ہے تو میں یہاں ونٹر لکھ رہی ہوں آپ لوگوں جو سیزن پسند ہے آپ اس کا نیم رائٹ کریں گے یہاں پر اوکے سو یہ ہماری بلینکز یہاں پر ہو گئی اب میں ایک بار آپ کو اسے پڑھ کے بتا دیتی ہوں آپ لوگ نے بھی اسے اچھے سے پڑھنا ہے نمبر ون فینسی کلاس آئر وان ایت فنکشن نمبر ٹو کلاس پروٹیک آز کول نمبر تھرڈ ان پاکستان پپل ویر شلوار ان کمیز نمبر فور آئی لائک ونٹر سیزن سو یہ بلینکز یہاں پر ہو گئی کمپلیٹ آئی آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگا کس طریقے سے کام کیا ہے اور آپ لوگ نے اسی طرح ہینڈ رائٹنگ میں کرنا ہے گلو کلر کا یوز بھی ایسی کریں گے آپ کا کام ہو جائے تو کپی کو کلوز کر لیں سو کلاس آئی ہوپ آپ لوگ نے اچھے سے کام کر لیا ہوگا فیلن دو بلینکز آپ نے کی ہوں جس طریقے سے میں نے پیٹرن بتایا ہے اسے طریقے سے آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لینا ہے جو کام ہوتا جائے ساتھ ساتھ یاد کر لیں تاکہ پیپر کے دوران آپ کو مشکل نہ ہو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ